ایک کے انجینئر دسویں منزل پر کام کر رہا تھا اور اسے گرانٹ فور پر کھڑے مزدور سے کام تھا اس نے مزدور کا نام پکارا بہت آوازیں دی پر مزدور تک آواز نہیں پہنچا سکا پھر اس نے کچھ سوچا اور دس ڈولر کا نوٹ نیچے پھینک دیا مزدور نے وہ ڈولر اٹھا کر جیب میں ڈالیا اور اوپر نہ دیکھا انجینئر نے سوچا کہ شاید رقم کم تھی اب کی بار اس نے پچاس ڈولر کا نوٹ نیچے پھینکا مزدور نے وہ بھی اٹھا کر اپنی جب میں ڈالیا اور اوپر نہ دیکھا انجینئر بڑا بریشان ہوا اور اس نے اپنے پاس پڑی بجری اٹھا کر نیچے پھینکی جو سیدھی مزدور کے سر پر لگی بجری لگنے کی دیر تھی کہ مزدور نے فوراں اوپر دیکھا اور غصے میں چلانے لگا خیر مزدور نے اوپر دیکھا اور انجینئر کا کام تو ہو گیا لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا کیا ہم بھی اس مزدور کی طرح نہیں ہیں ہم بھی اس مزدور کی طرح جب اللہ کریم اپنی رحمتوں کی وارش کر رہا ہوتا ہے ہم تب بس مزے میں ہوتے ہیں تب شکر کے الفاظ ہمارے موں سے نہیں نکلتے لیکن جیسے ہی ذرا سی مشکل آئے وہیں ہم شکایتوں کے امبار لگا دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے کوئی خوشی کبھی دیکھی ہی نہ ہو یاد رکھیں کمپلیننگ ایٹیٹوڈ ایک لوزر کا ہوتا ہے شکر کرنا سیکھیں اور رب کریم کی کرم نوازی دیکھیں رحمتوں پر تو شکر کرنا ہی ہے مسیبتوں پر بھی صبر کرنا سیکھیں کہ رب کریم نے ہمیں امتحان کے لیے چنا تاکہ ہمارا لیول بڑھ سکے